اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ایک نیز ریسپی سکھا رہی ہوں جس کا نام ہے آلو گوشت کی ریسپی یہ بلکل اب میں آپ کو اپنی امی کے طریقے سے سکھاؤں گی امی کے گھری آئی ہوئی تھی میں نے کہا چلا آج ادھر آلو گوشت کی ریسپی اپنی بناتی ہوں اور ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں سب سے پہلے ہم اس میں دو کپ کے قریب آئل ڈالیں گے جب ہمارا آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو ہم اس میں تین بڑے سائز کے پیاز بھی کچھ سلائس کٹے ہوئے ڈال دیں گے اور اس کا کلر گلابی کلر کا پنک کلر کا کریں گے بلاک نہیں کرنا کلر کو جلانا نہیں خراب نہیں کرنا جب ہمارا کلر پنک کلر کا ہو جائے تو اس میں دو ٹیبر سپون کے قریب لسنہ درکی پیس ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح بھونیں مسالہ بناتے ہوئے لسنہ درکی سمیل بہت اچھی لگتی ہے ہم اس میں تین فرماٹر بڑے سائز کے اس کی میں نے پیس پنا لی ہے وہ اس میں ڈال جائیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح بھونیں گے اب اس میں موٹا گرم سالہ ڈالیں گے جس میں ہے تین سے چار عدد لانگ ڈالیں گے دو عدد بڑی علاچی دو عدد موٹی علاچی اور ایک دال چینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم دھنیا پیسا ہوا چند کلونجی کے دانیں ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون بھڑ کر لال مریش کا پوڑا اور نمک ہسپے دائی کا یہ تمام مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں کیونکہ مسالہ جلنے سے جل بھی سکتا ہے اس کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں دو کلو کے قریب میرے پاس اس وقت مٹا رہا ہے دو ڈھائی کلو کے قریب وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا چمچ چلائیں گے اب ہم اس میں ہسپے دائی کا پانی ڈال لیں تقریبا دو کپ کے قریب پانی ڈال کر اب ہم اس کو پریشر لگا دیں گے تقریبا پانچ دس منٹ کا یہ ہمارے پاس آلو ہیں تقریبا آدھا کلو کے قریب جس کو میں نے اس طرح کٹ لیا ہے یہ دیکھیں جب ہمارا مٹن گھل جائے یعنی کہ تھوڑا سرادہ اس میں کچھا پان تو ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ آدھا جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی آلو گوشت کا ذائقہ اچھا آئے گا اور تقریبا ایک کپ کے قریب میں نے دیں بھی ڈال دیا اس میں اس کو بہت اچھا ہم نے بھوننا ہے جتنا بھونیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا جب مسالہ ہمارا بھون جائے آلو اور گوشت یہ دیکھیں گھی اوپر آ چکا ہے یہ ہمارے دھر میں سب بڑے شوک سے کھاتے ہیں بچے اور بڑے سب کا فیوریڈ ہے اب ہم اس میں جتنا ہم نے گریوی رکھنی ہے اتنا پانی ڈال دیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہ میری آلو گوشت کی ریسپی سیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بہت جلد ملتے ہیں اپنی نیکس ریسپی میں اور مجھے اپنی دعاوں میں میشہ یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ